بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مدین شہر کے اکثر لوگ نہایت دوکھے باز اور لالچی تھے اللہ تعالیٰ پر ان کا بالکل ایمان نہیں تھا وہ تجارت میں کم تولتے اور ہر سودے میں بے ایمانی کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے اپنا رسول چنا حضرت شعیب علیہ السلام انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے مگر وہ لوگ ان کا مزاق اڑاتے لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری لوگوں نے ان کی بات اور سے سنی تو ان کے دلوں پر اتنا اثر ہوا کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے یہ دیکھ کر وہاں کے نافرمان سرداروں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی سرداروں نے کہا آپ اپنی تبلیغ سے رک جائیں ورنہ ہم آپ اور آپ کے ساتھیوں کو یہاں سے نکال دیں گے دشمنوں کی دھمکی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے وہاں سے جانے کی تیاری کر لی وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو معاف نہیں کرتے جو اللہ کے رسول کے دشمن بن جائیں انہوں نے آخری بار ان لوگوں کو حبردار کیا انہوں نے کہا اے لوگو اگر تم نے توبہ نہیں کی تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے جب حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ تھی وہاں سے کافی دور پہنچ گئے تو مدین پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونا شروع ہوا سب سے پہلے وہاں گرمی اور حبس کی ایسی شدید لہر آئی کہ وہ لوگ شدید پریشان ہو گئے پھر ایک دن آسمان پر دور ایک کالا بادل نمودار ہوا اس بادل میں بجلیاں کڑک رہی تھی مدین کے لوگ بہت خوش ہوئے ان کا حیال تھا کہ اب تھنڈی ہوایں آئیں گی اور بارش ہوگی وہ سب کے سب بارش میں نہانے کے لیے کھلے میدان میں نکل آئے تب اس بادل سے ان پر آگ کی بارش برسنے لگی اور ان سرکش کافروں میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا